سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئر ویدک دبا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء خاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار آلہ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم معزز و مکرم میرے پیارے اساتزہ الزام تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں اور منصب تحکیم پر جل وافقاً حضرات حکم صاحبان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حق جل مزدہو نے جب اس کائنات کو سجانے بسانے معارضہ وجود ملانے کا قصد کیا تو سب سے پہلے نور محمد کو بنایا حجت الاسلام بانیت دار العلم دوبند عاشق رسول محسن ہندوستان حضرت مولانا قاسم نانتوی نے کیا ہی خوب کہا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد و محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا مکرمی سامعین اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات کا جامع بنایا چنانچہ حکیم الاسلام قاری محمد طیف صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انسانی کمالات نبوت میں منحصر ہے اور تمام نبوی کمالات ختم نبوت میں منحصر ہے لہٰذا جو نبی ہوگا وہ تمام انسانی کمالات کو جامع ہوگا اور جو خاتم النبین والمرسلین ہوگا وہ تمام نبوی کمالات کو جامع شامل ہوگا حاضرین بزم آقا نامدار سرور کائنات آمینہ کے لال عبداللہ کے دولارے مکہ کے رہنے والے مدینہ ہجرت کرنے والے دعا خلیل کا نتیجہ و ثمرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کو جامع ہے ان کے کمالات و خصوصیات و خوبیات میں سے ایک خوبی آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میری مراد ختم نبوت پر قادیانیوں کا شبہ اور اس کا ازالہ مہترم حضرات احادیث صحیحہ کسیرہ متواترہ سے صراحتا اور آیت قرآنیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال کو قتل کریں گے تمام اہل سنہ والجماعت کا اس پر اجماع ہے چونکہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور آپ بھی کی شریعت پر عمل کریں گے اور امت محمدیہ سے اسی شریعت پر عمل کرائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سے وہ نبی ہے ایسا نہیں کہ وہ نئی نبوت لے کر آئیں گے بلکہ وہ پہلے ہی سے نبی ہے جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا شریعت محمدیہ میں جزیہ لینا مشروع ہے وہ اسے منسوق کر دیں گے اس منسوق کرنے کے خبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی دے دی ہے لہذا یہ بھی منسوق کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منسوق کرنا ہوا حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے نزول عیس ابن مریم کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں معجم الكبیر للتبرانی سے ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کی سنجیت بتائی ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں گے حدیث کے الفاظ یہ ہے عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبث الدجال ماشاء اللہ ثم ینزل عیس ابن مریم مصدقا بمحمد وعلى ملته اماما مہدیا وحکما عدلا فیقتل الدجال محترم حضرات گجشتہ صدی میں نصارہ کے کہنے سے پنجاب کے ایک آدمی مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکالی تھی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ہے اس لئے نبوت کا دروازہ بن نہیں ہوا اور ہم جسے نبی مانتے ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو جگہ جگہ مسیح ابن مریم فرمایا دنیا جانتی ہے قادیانوں کو بھی اس کا علم ہے کہ مرزا قادیانی کے ماں کا نام مریم نہیں تھا ملحدوں اور زندگوں کو قرآن و حدیث ماننا نہیں ہوتا اپنی تعاویلات و تحریفات کے پیچھے چل کر ملعون ہوتے اور یہ لوگ یوں بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا عقیدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سیدنا خاتم النبین والمرسلین پر نبوت ختم نہیں ہوئی ان لوگوں کے اس بات کی تردید حضرت مفسرین کرام علماء اظام نے پہلے ہی کر گئے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ وہ شریعت محمدیہ علیہ صاحبیہ صلاح والتحیہ کے مطابق عمل کریں گے اور عمد محمدیہ سے عمل کرائیں گے حضرت جبکہ وہ قادیانی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر نہیں ہے اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر ہوتے تو جہاد کو کیوں منسوق کرتے جہاد کو منسوق کر رہا ہی تو مرزا قادیانی کا اصل کارنامہ ہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیوں کو خوش کرانے کے لئے انجام دیا تھا ارے قادیانیوں شرم کرو اور اللہ کے سچے نبی خاتم النبین والمرسلین کے سچے امتی بنو اور اپنے آپ کو جھوٹے نبی کی نبوت کے اقرار سے توبہ کر کے اپنی جانوں کو دوزخ سے محفوظ کر لو یہ تمہارے خیر خواہی کے لئے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامے پر شریعت سے متصف ہونا بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامے پر نبوت منقطع ہو گئی لہذا یہ بھی شروع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منسوق کرنا ہوا اسی چند بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین